بہت سے ممالک ایسے ہیں جن کی شہروں کی زنگی کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہوں گے لیکن گاؤں کی زنگی کے بارے میں ہم زیادہ کچھ نہیں جانتے اور ایران بھی ان ممالک میں سے ایک ہے تو چلے آج ایران کے گاؤں کی زنگی کی بات کرتے ہیں ایران دنیا کا ستاروہ بڑا ملک ہے جس میں متعدہات ہیں جن میں سے ہر ایک اپنے منفرد کردار اور ثقافت کیلئے جانا جاتا ہے تیہات ایران کے مختلف جغرافیے مناظر میں پھیلے ہوئے ہیں بہاروں سے لے کر سہراو تک اور سار سبز و شداب وادیوں تک زیرات ایران میں دہاتی دنگی کا ایک سنگے بنیاد ہے جس میں گندم، چاول، جو اور کپاہ جیسی فصلے کاش کی جاتی ہیں گاؤں والے بیڑے، بگڑیے اور گائیں پالنے میں مشکول رہتے ہیں ایرانی دہاتوں میں روایتی فن تمیر میں اکثر مٹی اور اڈوبی مکانات ہوتے ہیں جن کی چھتے ہوتی ہیں ایران میں بہت سے دہات ہزاروں سال سے عباد ہے جن میں تریخی اور ثقافتی ورثہ موجود ہے گاؤں والے اکثر پروسیوں کے درمیان قریبی تعلقات کے ساتھ برادریوں کا مضبوط احساس برقرار رکھتے ہیں اور پروسی ایک دوسرے کو اچھی درہ سے جانتے ہیں روایتی رسومات ایران میں گاؤں کی زنگی کا ایک لازمی حصہ ہے بہت سے دہاتوں کی اپنی مقامی کونسلٹ کمیٹییں ہوتی ہیں جو کمیونٹی کے امور کے انتظام کے لیے ذمہ دار ہوتی ہیں ایران میں زراد کی ایک طویل تریخ ہے اور گاؤں کی زنگی کا مرکز کاشتکاری کے اردگیرد گھومتا ہے زافران کی کاشت کچھ ایرانی دہاتوں میں ایک اہم ذری سرگرمی ہے آپ پاشی کی روایتی نظام جیسے کنات زیر زمین پانی کے نالے ابھی بھی کاشتکاری کے لیے استعمال ہوتے ہیں انار ایرانی دہاتوں میں ایک مقبول فال ہے اور اسے مختلف پکوانوں اور مشروبات میں استعمال کیا جاتا ہے کچھ حلاقوں میں زتون کے بغات عام ہیں اور دہاتی اپنے زتون کا تیل خود تیار کرتے ہیں گاؤں والے اکثر موسمی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں جس میں گنتم کی کٹائی جو کمیونٹی کو اکٹھا کرتی ہے بہت سے دہاتوں میں چھوٹے بغات ہیں جہاں انجیر خوبانی اور ناشپتی جیسے پھل اگائے جاتے ہیں جری بوٹییں اور مسالے جیسے روز میری اور یگینوں کو دعاوں کے مقصر کے لیے کاشت کیا جاتا ہے روایتی کاشتکاری کے لیے اوزار جیسے درانتی اور لکری کا حل اب بھی کچھ دہاتوں میں استعمال ہوتے ہیں فارسی باغ اپنے الگ ڈیزائن کیلئے جانے جاتے ہیں ایران کے گاؤں کے کھانے بھی بڑے زبردست ہیں جس میں کواب اور چاول بڑے شونک سے کھائے جاتے ہیں گاؤں کے کھانوں میں مقامی اور موسمی اجزاء نمائیہ شامل ہوتے ہیں لواس ایک پتلی فلیٹ بریٹ بھوسے ایرانی دہاتوں میں ایک اہم کذاہ ہے جسے گئے روٹی بھی گھا جاتا ہے اس کے علاوہ پھل اور گریدار میوے خجور پشتے اور بادام عام طور پر میٹھے اور لذیذ پکوانوں میں استعمال ہوتے ہیں ایرانی دہات اپنے گڑے لو جائم اور اچار کے لئے مشہور ہے گاؤں والے اکثر دودھ کی مسنوات جیسے دہی اور پنیڑ مقامی طور پر حاصل کیا گیا دوسرے بناتے ہیں یہ اپنا دہی اور اس کے علاوہ پنیڑ خود تیار کرتے ہیں اور بڑی مقدار میں شہروں میں سیل کرتے ہیں ایران میں چائے ایک محبوب مشروب ہے اور دہاتوں میں مہمان نوازی کی ایک خاص علامت ہے ایرانی اپنے مہمان نواز کے لئے چائے کے ساتھ مٹھیائیاں پیش کرتے ہیں اور ٹائم کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے برپور ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں روایتی فارسی مسیح کی جس میں تار اور سنتور جیسے علاق شامل ہے گاؤں کی اجتماعات میں پیش کیا جاتے ہیں لوگ رکس جسے کرد روکس لب لب گاؤں کی تقریبات کا ایک اہم حصہ ہے گاؤں کی شادیوں میں مسیح کی رکس کے ساتھ ان علات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے فارسی نیا سال جسے نوورو کے نام سے جانا جاتا ہے دہاتوں میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے ایران کی ایک وسیح طریق ہے جسے کہ نسل در نسل سنایا جاتا ہے مقامی تہوار اور مذہبی تہوار گاؤں کی دینگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں بہت سے دہاتوں کی اپنی مقامی بولیے ہیں اور فارسی زبان کی مختلف حالتے ہیں مذہب بنیادی طور پر اسلام ایرانی دہاتوں میں دینگی کا ایک مرکزی پہلو ہے مسجد اپنے کمیونٹی سینٹر ہے اور گاؤں والے نماز اور مذہبی تقریبات کے لئے جمع ہوتے ہیں مبارک رمضان المبارک روزے رکھنے کا اسلامی مقدس مہینہ خصوصی دعائیں اور اجتماعی افتاری کے ساتھ منایا جاتا ہے اس کے علاوہ شیعہ رسماتے جیسے محرم کے جلوس بہت دہاتوں میں اہم ثقافتی تقریبات ہیں عید الفطر عید الحضاء جیسی مذہبی تعتلات دعائیں اور دعوتوں کے ساتھ منای جاتی ہیں دہاتوں میں قابل احترام سنتوں یا مذہبی شخصیات کے لئے وقف مزارات یا زیارات گائے ہو سکتی ہیں ایرانی دہاتوں میں اپنے روایتی دستگاری کے لئے مشہور ہیں جس میں مٹی کے برطن کلین بوننا اور دھاتی کا کام شامل ہیں گاؤں کے کاریگر اکثر ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے تیار کرتے ہیں جس میں روایتی لباس اور کرائی والی اشیاء شامل ہیں اس کے علاوہ سہر کی دیکھ بال اور تعلیم سمیت جدید سہولیات اور خدمات تک رسائی کچھ دہی علاقوں میں محدود ہو سکتی ہے اکثر دہاتوں کو اقتصادی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس میں فصلوں کی پیداوار میں اتاو چڑھاؤ اور آمدنی میں ادب مساوت شامل ہیں خوشک سالی اور پانی کی کمی بعض علاقوں میں زراد کو متاثر کرتی ہیں دہی انفرسٹیکچر کو بہتر بنانے اور دہاتوں کو بہتر مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں کچھ دہاتوں نے محول دوست طریقوں کو اپنایا ہے جیسے پائیدار کاشتکاری اور قابل جدید توانائی اس کے علاوہ کچھ دہاتوں کی نسلیں شہری علاقوں میں تلیم اور روزکار کے مواقع تلاش کر رہی ہیں جس سے کچھ دہاتوں کی نوجوان نسلیں شہری علاقوں میں تلیم اور روزگار کے مواقع تلاش کر رہی ہیں شہروں کی طرف ہجرت نے عبادیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ دہاتوں کی دنگی چھوڑ کر شہروں کی دنگی اپنا رہے ہیں عام دہاتوں کی نسبت پہاری علاقوں میں بسے ہوئے دہاتوں کی دنگی اس سے بھی زیادہ مختلف اور مشکل ہوتی ہے اس کے علاوہ سہرائی دہات اکثر نگلستان کاشتکاری اور اونٹوں کے چرہانے پر انہسار کرتے ہیں ذرخیس وادیوں کے گاؤں اپنے سر سبز بغات اور انگور کے بغات کے لئے مشہور ہیں ایرانی دہاتوں میں بزرگوں کو اکثر ان کی حکمت اور روائیتی طریقے کے بارے میں علم کی وجہ سے احترام کیا جاتا ہے جڑی بوٹییں اور قدرتی علاج کا استعمال کرتے ہوئے شفائی یابی کے روائیتی طریقے اب بھی کچھ دہاتوں میں رائج ہیں دہاتی اکثر اپنے گھر کو روائیتی طر سے تمیڑ کے سار بناتے ہیں جس میں قدرتی ہوا کے لئے ونڈوز ٹاورز آنگن والے مکانات ایک عام تمیڑیتی خصوصیت ہے پانی زخیرہ کرنے کے لئے روائیتی نظام ہے جس میں زیرے زمین خوص بارش کا پانی جمع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ایران کے دہاتوں میں آج بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لئے لوگ گدے یا گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے رہتے ہیں اور ہر کسی کا احترام کرتے ہیں عید الحضہ اور عید الفطر جیسے تہوار بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں اور سب ساتھ مل کر بناتے ہیں جس سے ان کی خوشی کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے ایران کے علاقوں کے اترال چراو کی وجہ سے جس کی وجہ سے یہاں کے کچھ دہات سہراؤں میں ہیں کچھ پہاروں پر ہیں اور کچھ شہری علاقے سے اتنے دور ہیں کہ ان کو بہت سے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اپنا خانہ خود تیار کرتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور جتنا بھی ہوتا ہے اسی میں خوش رہتے ہیں شہروں کی باغ دروالی زنگی سے دور رہتے ہیں اور صاف ہوا اور اچھی خوراک کے ساتھ ایک صحیح من زنگی گزارتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایران کے ملک کی پوری ڈیٹیل پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہاں کلک کریں اور اگر آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ بچے غیرہ کرنے پر حکومت آپ کو